تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بجرہ خان، سارا، سنہ قادم، کوکف فاروقی، نرجز الفقہ، صوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز عدلیہ طاقتور اور کمزور کے لیے الگ قانون کا تاثر ختم کریں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑو گا جس نے پاکستان کو لوٹا وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ موشی اصلاحات کا پھل ملنے لگا ہے پاکستان کی معیشت عبدالرستم کی جانت گمزن ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں جبکہ شباز شریف اور ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان بھی ان کے ہمراہ ہیں ترک مسلحہ فات کے کمانڈر جنرل یاشر گلر کا نیوز ہیڈکورٹرز اسلام آباد کا دورہ ترک کمانڈر کا دورہ دونوں ملکوں بالخصوص مسلحہ فات کے وابین تعلقات کو مزید فروخت دے گا وفاقی وزیر فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ جیلوں میں بند قیدیوں کو بھی نواز شریف جیسی سہولیات ملنی چاہیے امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہمارے موشے کی ناکامی ہے واپس اللہ کرے وہ آئیں لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ اس کے لیے کافی چلے کاٹنے پڑیں گے اسلام آباد کے خصوصی عدالتیں پرویز مشرف سنگین غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جو 28 نیومبر کو سنایا جائے گا ہیڈلائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد مطانی پوریز مشرفہ چاہیے درے کاری نے اس طرحی کہے مطانی پوریز مشرفہ چلے امیر شامل کرنی امیر شامل کرنی باک مطانی پوریز mySeven چیز گر پوریز ملحب وقت مجھے وقت محفوظ کرنی بنا اسے طرحے کرنی باکوز ملحب وقت مجھے تفصیل رای کامور کی shepherd ہمارا کے ساتھ اکانداز میں دیکھنے کیا سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حال جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 مولتن میں خوش آمدید مولتن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ہزارہ موٹر وی فیس ٹو منصوبے کی استطاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پچھلے دنوں کنٹینر پر سرکرس ہوا ہماری کابینہ میں کچھ لوگوں کے دل کمزور ہیں وہ گھبرا گئے تاہم میں نے کہا کہ یہ ایک مہینہ کنٹینر پر گزارتے ہیں میں ان کی ساری باتیں مان جاؤں گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عدلیہ طاقت پر اور کمزور کے لیے الگ قانون کا تاثر ختم کرے ہزارہ موٹر وی فیس ٹو منصوبے کی استطاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پچھلے دنوں کنٹینر پر ایک سرکس ہوا ہماری کابینہ میں کچھ لوگوں کے دل کمزور ہیں وہ گھبرا گئے تاہم میں نے کہا کہ یہ ایک مہینہ کنٹینر پر گزار دیں میں ان کی ساری باتیں مان جاؤں گا ہم نے ایک سو چھبیس دن دھرنے میں گزارے میں جانتا ہوں کہ کنٹینر اور دھرنہ کیا ہوتا ہے دھرنے کا کوئی مقصد یا نظریہ ہوتا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے ڈیزل کے ایک پرمٹ پر بکنے والا دین پر سیاست کر رہا ہے میں نے ان سے کیا انتقام لینا ہے مجھے مولانا کی آخرت کی فکر ہے آج اس کی قیمت لگاؤ جو مرضی فتوہ دوانا ہے آپ کے لیے دے دے گا کشمیر کمیٹی کے اوپر چیرمنشپ پر بکنے والا وہ اسلام کا نام استعمال کر رہا تھا جن لوگوں کو بچوں کو اسلام کی نہیں سمجھ کس طرح گمراہ کر رہا ہے ان کو اس کا میں نے تو اس سے کیا انتقام لینا ہے مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اس کو وہ سزا نہ دے جو اس کو بلے گی ان کا کہنا تھا کہ کنٹینر پر بے روزگار سیاستدان کھڑے تھے جتنا بڑا مجرم تھا کنٹینر پر کھڑا ہو کر اتنا شور مچا رہا تھا تہاں میرا اللہ سے وعدہ ہے ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑوں گا جس نے پاکستان کو لوٹا جس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا کرپشن میں وہ سارے پہنچے ہوئے دے کنٹینر پر میں یہ جو میرے چیزیں سنی میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سب کو پہلے تو میں نے پہلی دن جب مجھے اقتدار ملا میں نے آپ سب کے صاحب نے کہا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے کیونکہ ان کے مفادات ایک ہیں یہ ایک پرانے نظام کا حصہ ہے کچھ بات کر لیتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر ایک بیان میں جاری کیا جس میں انہوں نے پاکستانی معیشت کی حالیہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت بلاخر درست سمت میں نکل پڑی ہے وزیر جانتا ہے اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ موشی اصلاحات کا پھل ملنے لگا ہے پاکستان کی معیشت اب درست سمت کی جانب گمزن ہے وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر ایک بیان میں جاری کیا کہ جس میں انہوں نے پاکستانی معیشت کی حالیہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت بلاخر درست سمت میں نکل پڑی ہے کیونکہ ہماری متعدد اصلاحات بار آور ثابت ہو رہی ہے چار سال میں پہلی بار ماہ اکتوبر کے دوران پاکستان کا کرنٹ اکاؤن سر پلس میں چلا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جاری کھاتے نو کرو نووی لگ ڈالر سر پلس رہے جبکہ گزشتہ سال اکتوبر میں جاری کھاتوں میں ایک ارب اٹھائیس کروڑ ڈالر خسارہ تھا وزیراعظم عمران خان نے اپنے بیان کے آخر میں اپنے برامد کنندگان کو مبارک دیتے ہوئے کہا کہ میں ان کی حوصلہ افضائی کرتا ہوں خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں سابق وزیراعظم کو گاڑی کے ذریعے جواتی عمرہ سے لاہور ائرپورٹ کے حج ٹرمینل پر پہنچایا گیا ائرپورٹ پر کارکنان کی بڑی تعداد حج ٹرمینل کے باہر موجود تھے جنہوں نے دواز شریف کے حق میں نعرے بازی کی سابق وزیراعظم کے حمرہ پانچ دیگر افراد بھی لندن روانہ ہوئے ہیں جن میں بھائی شہباز شریف اور ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان سمیت دیگر دو ملازمین شامل ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں جبکہ شہباز شریف اور ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان بھی ان کے ہمراہ ہیں سابق وزیراعظم کو گاڑی کے ذریعے جواتی عمرہ سے لاہور ائرپورٹ کے حج ٹرمینل پہنچایا گیا ائرپورٹ پر کارکنان کی بڑی تعداد حج ٹرمینل کے باہر موجود تھی جنہوں نے نواز شریف کے حق میں ناریوازی کی نواز شریف کی گاڑی کے ساتھ کچھ کارکنان نے بھی حج ٹرمینل میں داخل ہونے کی کوشش کی جنہیں باہر نکال دیا گیا جواتی عمرہ سے ائرپورٹ روانگی کے وقت شہباز شریف اور ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان سابق وزیراعظم کے ہمراہ تھے جبکہ نون لیگی رانوہ احسن اقبال خواجہ آسف اور مریم اورنزیر سمید دیگر رانوہوں نے ائرپورٹ پر نواز شریف سے ملاقات کیا اور نے خواہشات کا اظہار کیا ائرپورٹ پہنچنے کے بعد نواز شریف کے مگریشن کا عمل مکمل کیا گیا جبکہ حج ٹرمینل میں ائر ایمبولنس کے ڈاکٹر اور دیگر اسطاف نے سابق وزیراعظم کا طبی موینہ بھی کیا جس کے بعد نواز شریف کو ایمبولنس کے ذریعے تیارے میں منتقل کیا گیا اور کچھ دیر بعد ائر ایمبولنس سابق وزیراعظم نواز شریف کو لے کر لندن کے نیے روانہ ہو گئی سابق وزیراعظم کے ہمراہ پانچ دیگر افراد بھی لندن روانہ ہوئے ہیں جن میں بھائی شباز شریف اور ذاتی مولی ڈاکٹر ادنان سمید دیگر دو ملازمین شامل ہیں ایر ایمبولنس برائے راست لندن تک پرواز کر سکتی ہے تاہم سابق وزیراعظم نواز شریف کو ایر ایمبولنس پہلے دعا لے کر گئی جہاں کچھ وقیام کے بعد لندن روانہ ہوئی ایر ایمبولنس کا ترکی ہے جس کو شریف فیملی نے قرائے پر حاصل کیا ہے ایر ایمبولنس میں سٹیچر کے علاوہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس سٹاف بھی موجود ہے بیرون ملک روانگی سے قبل ڈاکٹرز نے سابق وزیراعظم نواز شریف کا تفصیلی معنی کیا اور پلیٹ لیٹس کو مستحکم کرنے کیلئے عدویات کی دی گئی چھپکہ میڈیکل ٹیم نے نواز شریف کو سفر کے قابل قرار دیا کچھ بات کریں گے ترک مسلح فاس کے کمانڈر جنرل یاشد گلر نے نیبل ہیڈکورٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا ترجمان پاک بھیرے کے مطابق نیبل ہیڈکورٹرز آمد پر قائم مقام چیف آف دی نیبل سٹاف وائس ایڈمیرل محمد فیاض جلانی نے موزز مہمان کا استقبال کیا مزید احوال اس رپورٹ میں ترک مسلح فاس کے کمانڈر جنرل یاشد گلر نے نیبل ہیڈکورٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا ترجمان پاک بہرے کے مطابق نیول ہیڈکورٹرز آمد پر قائم مقام چیپ آف دی نیول اسٹاف وائس ایڈمیرل محمد فیاض جلانی نے موزس مہمان کا استقبال کیا موزس مہمان کو روایتی انداز میں گاد آف آنر پیش کیا گیا موزس مہمان نے نیول ہیڈکورٹرز میں یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادت چڑھائی اور ان کا پرنسپل اسٹاف آفیسر سے تعرف کرایا گیا ترجمان پاک بہرے کے مطابق ترک کمانڈر نے وائس ایڈمیرل محمد فیاض جلانی سے خصوصی ملاقات کی ملاقات کے دوران بہمی دلچسپی اور دفاعی تعاون کے امور پر بات چیت ہوئی موزس مہمان کو کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف سے بھی آگاہ کیا گیا ترک کمانڈر کا یہ دورہ دونوں ملکوں بالخصوص مسلح فانچ ہما بین تعلقات کو مزید فرح دے گا کچھ بات کریں گے اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے پرویز مشرف سنگین غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جو 28 نمبر کو سنایا جائے گا عدالت نے رمارکس دیا ہے کہ مشرف کی وکیل چاہیں تو 26 نمبر تک تحریر درائل جمع کرا دیں مزید حفاظ اس ریپورٹ میں اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے پرویز مشرف سنگین غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جو 28 نمبر کو سنایا جائے گا تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کے خصوصی عدالت میں پرویز مشرف سنگین غداری کیس کی سماعت ہوئی جسیس وقار سیٹ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سنگین غداری کیس کی سماعت کی سیکیٹری داخلہ اور ڈیپٹی اٹورنی جنرل ساجد علیاز بھٹی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے پرویز مشرف سنگین غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جو 28 نومبر کو سنایا جائے گا عدالت نے رماز دیا ہے کہ مشرف کے وکیل چاہیں تو 26 نومبر تک تحریر دلائل جمع کرا دیں وفاقی وزیر برائی سائنس اور ٹیکنالوجی فبواد شہدر نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے تو توہین عدالت لگے گی مجھے تو نواز شریف کی واپسی کی امید کم ہے وزید جانتے ہیں سربوٹ میں وفاقی وزیر برائی سائنس اور ٹیکنالوجی فبواد شہدر نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے تو توہین عدالت لگے گی مجھے نواز شریف کی واپسی کی امید کم ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنی چاہیے سوال یہ ہے کہ جیلوں میں موجود قیدیوں کا حق نہیں وہ بیان حلفی دے کر باہر جوئیں جیلوں میں بند قیدیوں کو بھی نواز شریف جیسی سہولیات ملنی چاہیے ملک میں عام اور خاص سپرات کے لیے یقصہ قانون ہونا چاہیے کہ وہ سارے قیدی جو اس وقت جیلوں میں ہیں کیا ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی آئے اور ایک ایفیڈیوٹ دیں کہ ہم جب ٹھیک ہوں گے واپس جیل آ جائیں گے ان کو بھی پھر باہر جانے کی اجازت دیں اب یہ جو پریسیڈنٹ کیونکہ یہ لیگل پریسیڈنٹ ہے نواز شریف صاحب کے طرف جو زیادہ آج صبح سے جو ہے وہ دماغی سننے ہو گیا ہمارا دیکھ دیکھ کے تو الحمدللہ نواز شریف صاحب کو اللہ صحت دے جس طرح سے سیڑیاں بھاگ کے وہ چڑے ہیں الحمدللہ لگ رہا ہے کہ ان کی طبیعت اب بہتر ہے اور میرا خیال ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سے طبیعت میں بہتری جو ہے وہ نظر آئی ہے تو بڑی خوشی ہوئی ہے ہمیں ان کو صحت مند دیکھ کے اللہ ان کو جو ہے وہ لینڈن جو ہے وہ بڑی صحت سے پہنچائے پھر اس کے بعد ان کا علاج جو ہے ان کی تسلی کے مطابق ہو واپس اللہ کرے وہ آئیں لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ اس کے لیے کافی چلے کاٹنے پڑیں گے وزید خبروں کو بھی بولیسن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد تیگ تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بوشہ خان سارا سانہ کادی قاکب فاروکی نرچز الفکار سوبر شکیل تیگ تیوی پاکستان سوبر شکیل